تو ترکاشی میں مسلمانوں کے زبردستی گھر خالی کرانے اور یہاں پر نقل مقامی کے مدے پر جمعیت علماء ہند نے خط لکھا ہے اور شرپرنچوں پر کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے مسلم دکانداروں کے نقل مقامی اور یہاں کل ہونے جا رہی ہندو تنظیموں کی مہا پنچائت کو لے کر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدینے وزیر داخلہ امیش شاہ اور سیم پشکا سنگھ دھامی کو خط لکھی ہے جس میں کی سماج کو بانٹنے اور تشدد پسند طاقتوں کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے اور ہندوستان کے شہریوں کی جان مال کی حفاظت کرنے کی اپیل کی گئی ہے باجیہوں کی گجشتہ کئی دنوں سے اترکاشی میں مسلم دکانداروں کو نقل مقامی پر مجبور کیا جا رہا ہے اور شدد پسند تنظیموں کی جانت سے دھمکی بھی دی جا رہی ہے ساتھی ہندو تنظیم نے کل اس سلسلے میں مہا پنچائت بلائی ہے تو اترکاشی میں مسلمانوں کے زبردستی گھر خالی کرانے اور یہاں نقل مقامی کے مددے پر جمعیت علماء ہند کے خط لکھا گیا ہے جس میں کی شر پسندوں پر کاروائی کرنے کی مانگ کی گئی ہے وہیں مسلم دکانداروں کو نقل مقامی اور کل یہاں ہونے جارہی ہندو تنظیموں کی مہا پنچائت کو لے کر یہاں زمیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد وانی نے وزیر داخلہ امیش شاہ کو اور ہسیم پوشکر سنگھ دھامی کو خط لکا ہے تفصیل سے باتشیت کے لیے ہماری نمائن دے وشال ہمارے ساتھ جوٹے ہیں وشال جس طریقے سے یہاں اترکاشی میں مسلمانوں کے زبردستی گھر خالی کرانے اور نقل مقامی کے مددے پر جو علماء ہند کے امنے خط لکھا ہے کیا ہے اس خط میں منشن؟ کیا ہے اس حوالے سے تازہ جانکاری آپ کے پاس کیا کیا ہے منشن ہے اس خط میں؟ دیکھیں جمیتہ علماء ہند نے یہ پورا پتر جو ہے یہ لکھا ہے چونکہ لگاتار اترکاشی میں جت طرح سے مسلم دکانداروں کی دکان خرائے جانے کو لے کر خبریں آئی تھی تصفیریں سامنے آئی تھی اس کو لے کر جمیتہ علماء ہند کی طرف سے یہ جو پتر ہے یہ لکھا گیا ہے جمیتہ علماء ہند کے جو ادیکش ہیں ان کی طرف سے یہ پورا پتر لکھا گیا ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو ہٹایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی دکانیں جو کئی کئی سالوں سے کام جو وہاں پر دکان کر چلاتے ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے اور اس کو لے کر جو ہے انشاشن کی جو کھوڑی دھمکی ہے جو دی جاری ہے اس کو لے کر مکمانتری کو پتر جو ہے وہ جمیتہ علماء ہند کی طرف سے لکھا گیا ہے یہ بھی کار گیا ہے کہ اس ویشے پر جو ہے اوچھت قدم جو ہے اٹھائیں اس کو لے کر چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ مہا پنچائد چونکہ جو ہونے والی ہے پندرہ جن کو کل تو اس کو جو ہے روکا جائے تو ان سب چیزوں کو لے کر جو ہے جمیتہ علماء ہند کی طرف سے یہ پتر جو ہے یہ لکھا گیا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ لگاتار اب اس پورے مسئلے کو لے کر چونکہ مہا پنچائد جو ہے وہ بلائی گئی ہے پندرہ تاری کو اور اس کو لے کر لگاتار جو ہے براجیتی بھی تیج ہو رہی ہے ایک ایک کر کے بیانباجی سامنے آ رہی ہے اس بیچ جمیتہ علماء ہند کے عدیش کی طرف سے یہ پتر جو ہے یہ مکمنتری اتراکھنڈ کو لکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس پورے ماملے میں جو مہا پنچائد کل ہونے والی ہے اس کو روکنے کی مانگ کی گئی ہے تو مہا پنچائد ہونے والی ہے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کون کون اس سے مہا پنچائد میں شامل ہوگا اور کس مدے پر جو فوکس رہے گا دیکھیں چونکہ آپ کو تعدہیں کہ چونکہ اتراکھنڈ میں یہ پوری مہا پنچائد اتراکاشی میں ہونے والی ہے اور جاہید سی بات ہے کہ اس مہا پنچائد کو لے کر تمام جو ہندو اور سنگٹھان ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے بقادہ ایک مہا پنچائد کے جریعے جو ہے ایک ساتھ میسیج جو ہے دینی کوشش کی جاری ہے تو انہی سب چیزوں کو لے کر فلال یہ مہا پنچائد کا آئیوجن کیا جانا ہے جس کو لے کر الیٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اتراکھنڈ سرکار کی طرف سے پلپر کی نظرے پرائے جائے اگر بات کی جائے جس طریقے سے مولانا ارشد مدینے وزیر داخل آمیشہ اور یہاں سی ام پوشکر سنگھ دھامی کو خط لکھا ہے کیا کچھ جوابی طور پر کہا جا رہا ہے دیکھیں بہت کولا جو کہ یہ پتر ہے جو مدینے کی طرح سے لکھا گیا ہے اس میں صاف طور پر اس بات کا جھکر کیا گیا ہے کہ اترکاشی میں جس طرح سے یہ پورا مہا پنچائد کا آئوجن کیا جانا ہے اس کو لے کر جو ہے جو کوششیں تھیں اس کو جو ہے پوی طرح سے ان کی ناکام کی جائیں جو لوگ محول بگاڑنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لگاتار جو ہے نشکاشن کیا جا رہا ہے وہاں پر مسلمانوں کو اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے جو ہے مسلمانوں کو ہٹایا جا رہا ہے ان کی دکانوں جو ان کے بیوستائے تھے اس کو اجالا جا رہا ہے اس طرح کا جکر جو ہے مدینی کی طرف سے کیا گیا ہے اس پر اچھی قدم اٹھانے کے لیے جکر کیا گیا ہے چونہ کل اترکاشی میں ایک بڑی مہا پنچائد ہونے والی ہے تو جائید تباہ سے کہ اس کو لے کر راجیتی بھی جو ہے تیج ہو چکی ہے